موسیقی اور یہ صفیہ کا کلام ہے یہ روحانی کلام ہے یہ قیامت تک قائم رہے گا اور اس کی افادیت اور اس کا پڑھنے والوں کو اس کا اگر بلیو ہے آپ کا آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں اور آپ کو یہ کلام پڑھتے پڑھتے آپ کو کئی منزلیں آپ کی اس پہ آگے نکل جاتے ہیں آپ دنیاوی معاملہ سے آگے نکل جاتے ہیں روحانی معاملات میں آپ چلے جاتے ہیں اس کو آپ پڑھ کے دیکھئے تو میں آج کلام پڑھوں گا آج کا عنوان ہے مرشد پاک کہتے ہیں میں ایک اور ایڈیشن کر دوں جو مرشد جن کی یہ بات کرتے ہیں جو صفیہ جن کی بات کرتے ہیں ولی اللہ کا اولی اللہ کا قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اولی اللہ میرے دوست ہیں اور وہ ان کو مردہ مت کہو ان کو رزق دیا جاتا ہے لیکن انسان کو اللہ پکارتا ہے لیکن تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے تو جو اولی اللہ ہے جو ولی اللہ ہے جو صحیح ونو سفیہ ہیں وہ آج بھی زندہ ہے لیکن معذرت کے ساتھ آج کل جو وہ لوگ نہیں ملتے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں تو ان کے پائے تک نہیں پہنچ سکتا آج کل دنیا داری ہے پھر میں کہوں گا معذرت کے ساتھ دنیا داری ہے کسی کو برا نہ لگے تو میں ایسی کوئی بات کوشش کرتا نہ کہوں کسی کی دل آداری ہو تو مرشد پاک فرماتے ہیں جے تن میرا یعنی اپنے تن کو کہتے ہیں جے تن میرا چشمہ ہوئے چشمہ کیا آنکھیں کہ میرا پورا تن جو ہے اگر یہ آنکھیں ہو میں مرشد ویخ نہ رجا ہوں جے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویخ نہ رجا ہوں پورا تن کو وہ کہتے ہیں اگر ان کی آنکھیں بن جائے سر سے لے کے پیر تک پورا تن جو آنکھیں بن جائے تو میں ساری آنکھیں کھولوں اور مرشد کو دیکھوں لیکن میرا من نہ بھرے جو رجا پنجابی کا لفظ ہے کہ میں رج گیا تو میں مرشد ویخ نہ رجا ہوں پھر کہتے ہیں لون لون دیوچ لکھ لکھ چشمہ یعنی ایک ایک لون جو انسان کا روان روان جسے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لون لون کے اگر ایک لون کے اندر ایک مسام کے اندر ایک جو ہمارا باڈی میں جو سراخ ہے اس کو مسام بھی کہتے ہیں پنجابی میں لون لون کہتے ہیں تو لون لون دیوچ لکھ لکھ چشمہ یعنی ایک ایک لون میں لاکھ لاکھ چشمہ ہو لاکھ لاکھ آنکھیں ہو اللہ اوپر کہ میں جو کہتے ہیں لون لون دیوچ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا آتے ایک کجھا ہو یعنی ایک لون میں لاکھ لاکھ آنکھ ہو ایک میں کھولوں ایک میں بند کروں پھر ایک کھولوں پھر بند کروں تو میرا من پھر بھی نہیں بھرتا تو یہ ہے روحانیت آگے کہتے ہیں اتنا ڈٹھیاں سبر نہ آوے یعنی اتنا انہوں نے دیکھا اتنی آنکھوں سے دیکھا اتنے لون لون میں ان کی آنکھیں ہیں تو اتنا ڈٹھیاں سبر نہ آوے میں ہور کی دیول بجا ہوں یعنی مجھے اتنا سبر نہیں آرہا اتنا میں نے دیکھا تو میں ان کو چھوڑ کے اور کس کی طرف دوڑوں اور کی دیول بجا ہوں میں اور کس کی طرف جاؤں تو یہاں سے فرصت نہیں ہے پھر کہتے ہیں آخری بند ہے مرشد دادی دار ہے میں نوں وہ مرشد جو ولی اللہ جو اولی اللہ جن کا قرآن میں ذکر ہے تو ان کی بات کر رہے ہیں مرشد دادی دار ہے میں نوں لکھ کروڑا حجا ہوں کیا بات ہے آج کال کا کوئی بندہ سنے گا تو وہ اس پہ شاید آج کال اس بات پہ وہ فتوہ لگا دے کہ حجوں کے برابر لیکن اولی اللہ کی بات ہے وہ بڑے لوگوں کی بات ہے ان کی بات ہے جن کا قرآن میں ذکر ہے تو وہ ان کا آج کال کے دور میں ملنا محال ہے اور اگر مل جاتے ہیں تو وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے تو یہ ہے چار بند کا شیر اور اس کو میں پڑتا ہوں آپ کو سناتا ہوں آپ کو پسند آئے گا اور اللہ پاک میری اس کعوش کو قبول کرے گا انشاءاللہ جیتن میرا چشمہ ہو تیمہ مرشد جیتن میرا چشمہ ہو تیمہ مرشد لوندے وچھ لکھ لکھ چشمہ لوندے وچھ لکھ لکھ چشمہ ایک ایک کھولا ایک کجا کجاں لولو دیوچ لک لک چشم ایک کھولاں تے ہیک کجاں پتنا ڈٹھے آں سبر نہ آوے اتنا ڈٹھے آں سبر نہ آوے میں ہور کی دیول بھجا سبر نہ آوے میں ہور سبر نہ آوے میں ہور کی دیول بھجا اوہ 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 مرشد دادی دار ہے باہو مرشد دادی دار ہے باہو کو میں نو لکھ کرو اوہ 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 مینو لکھ کروڑا ہجا ہوں مرشد دادی دار ہے باہو مرشد دادی دار ہے باہو مرشد دادی دار ہے باہو مینو لکھ کروڑا ہجا ہوں مرشد دادی دار ہے باہو مرشد دادی دار ہے باہو مینو لکھ کروڑا ہجا ہوں مرشد دادی دار ہے باہو مرشد دادی دار ہے باہو مینو لکھ کروڑا ہجا ہوں مرشد دادی دار ہے باہو مینو لکھ کروڑا ہجا ہوں یہ ہے صفیہ کا کلام یہ ہے صفیہ کا بلیب یہ ہے اللہ کے ولیوں کا بلیب یہ ہے اولیہ کا بلیب جن کا قرآن میں ذکر ہے اللہ ان کو کہتا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں اور دوست دوست ہوتا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے مرشد دادی دار ہے باہو مینو لکھ کروڑا ہجا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ